موسیقی احتساب کی عمل میں سیاسی انجنرنگ کا تاثر خطرناک ہے کہیں ایسا نہ ہو احتساب کا عمل اپنی ساکھ ہو بیٹھے چیف جسٹس آسف سرید خوصہ کا نئے عدالتی سال کی تقریب سے خطاب مزید کہا کسی کی آواز یا رائے کو دبانا بد اعتمادی کو جنم دیتا ہے سو موٹو کا اختیار صرف قومی اہمیت کے معاملے پر استعمال کیا جائے گا سپریم جیوڈیشن کانسل سے انصاف کے سوا کوئی توقع نہ رکھی جائے چیئرمن نیب کی زیر صدارت آلہ سطح کا اجلا صدارے کی مجموعی کارکردگی کا جائزہ جاویر اقبال کا کہنا تھا نیب کی تباہم تر توجہ وائٹ کالر کرائم اور میگا کرپشن کے کیسز پر مرکوز ہے موجودہ انتظامیہ نے شکایت کی تصدیق انکوائری انویسٹیگیشن اور حتمی ریفرنس کا مؤثر نظام بنایا کشمیریوں کے صفیر وزیراعظم عمران خان کا جمعہ کو آزاد کشمیر کے دارہ حکومت میں بڑا جوزہ کرنے کا اعلان ٹویٹ میں لکھا کہ مقبوزہ کشمیر میں بھارتی مظالم سے متعلق دنیا کو آگاہ کرنا ہے کشمیریوں کو بتانا ہے کہ پاکستان ان کے ساتھ کھڑا ہے مظلوم کشمیریوں کی قربانیوں کی وجہ سے آج دنیا بھر میں مسئلہ اجاگر ہو رہا ہے پاکستان کشمیریوں کا واحد وکیل ہے وزیراعظم آزاد کشمیر راجہ فاروق حیدر کی پریس کانفرنس مزید بولے کہ آزاد کشمیر کے باشندے اپنے کشمیری بھائیوں کی مدد کے لیے بیچین ہیں ادھر چیئرمن کشمیر کمیٹی فخر امام کہتے ہیں دنیا مقبوزہ کشمیر میں انسانی حقوق کی پامالی پار ایکشن لے انہوں نے ایک جوائن سٹیٹمنٹ لینے میں ہمیں کامیابی ہوئی ہے اور اس جوائن سٹیٹمنٹ میں اٹھاون ممالک نے اپنا حصہ بلایا ہے اور انہوں نے انڈین اوکیپائنڈ کشمیر کی زورتحال ہے اس کے بارے میں جوائن سٹیٹمنٹ میں پانچ موٹی موٹی خواہشات کا یا مطالبات کا ذکر کیا ہے پاکستان کی کوششیں رنگ لائیں اقوم متحدہ ہیومین رائٹس کاؤنسل میں اٹھاون ممالک کشمیریوں کے حق میں بول پڑے بھارت کے سامنے پانچ مطالبات پیش کر دیئے ہیومین رائٹس کمیشنر کی ریپورٹس میں مقبوضہ کشمیر کے لیے انگوائری کمیشن بنانے کی زفارش موجود ہے مزیر خارجہ شاہ فیمود قریشی کی جنیوہ میں میڈیا سے گفتگو کہا مشترکہ بیان میں اٹھاون ممالک کی حمایت حاصل ہونا بہت حاصلہ افضا ہے مقبوضہ جمہو کشمیر میں صورتحال انتہائی تشریش ناک ہے گرفیو فاری اٹھایا جائے دو ہزار بیس انتخابات کا سال ہے سازشی ٹولے کا انجام کاف لیگ سے بھی برا ہوگا احسن اقبال کا بیگم کلسون نواز کی پہلی برسی پر تقریب سے خطاب کہا پی ٹی آئی کی حکومت نے ایک سال میں معیشت تباہ کر دی دس ہزار ارب کا قرضہ لیا سرمایہ بھی ملک سے بھاگ رہا ہے اور دماغ بھی نہ ہے لوگ گاڑی میں بیٹھ کر خوش ہو سکتے ہیں اسے چلا نہیں سکتے حکومت مقدمے بنا کر اپوزیشن کو بلاک میل کرنا چاہتی ہے وہ جسے چاہے جیل میں ڈال لے مواقف نہیں بدلیں گے بلاول بھٹو کا کہنا ہے فضل الرحمان کو احتجاج پر سپورٹ دیں گے کٹ پتلی وزیراعظم نے معیشت کو تباہ کیا اسے گھر جانا ہوگا نفسی اوارڈ کے مطابق صوبے کا حق دیا جائے وفاقی حکومت کمیٹی پر کمیٹی بنا رہی ہے جو غیر آئینی ہے حکومت نے کشمیر کاؤز کو کمزور کیا وفاقی حکومت کا کراچی کے انتظامی اور مالیاتی معاملات کی براہراس نگرانی کا فیصلہ شہر کے مسائل کے حل کے لیے آئینی طریقہ اکار کے تحت اقدامات کیے جائیں گے کراچی سٹرٹیجک کمیٹی نے سیاسی آئینی و قانونی معاملات پر قلیل مدتی پلان تیار کر لیا ادھر میرا وسیم اقتر کا کہنا ہے وفاقی حکومت بلدیاتی الیکشن کے بعد گرانٹ کا سوچ رہی ہے تو ایسی سیاست نہ کی جائے وزیراعظم اب کمیٹیوں کا ڈراما بند کر دے اور 162 روپے کے منصوبے شروع کریں صبح وزیر اطلاع سعید غنی برس پڑے کہتے ہیں کراچی والے پہلے ہی صفائی مہم کا عذاب بھگت رہے ہیں علی زیدی نے کہا نالوں سے ڈیڑھ لاکھ ٹن کچھرا نکالا صرف تیرہ ہزار ٹن کچھرا سائٹ پر پہنچا باقی پاکس اور دیگر جنگوں پر پھینک دیا گیا سعید غنی کے کہنے سے کچھ نہیں ہوتا جو آئین اور قانون کہتا ہے اس پر چلیں گے وفاقی وزیر قانون فاروگ نسیم کی ناجی ٹونیو سے گفتگو کہا ان کا کام کراچی سے کچھرا اٹھانا نہیں سفارشات مرتب کر کے وزیراعظم کو دینا ہے وزیراعظم عمران خان سے وزیراعلا پنجاب عثمان بزدار کی ملاقات پنجاب حکومت سے متعلق امور پر تبادلہ خیال وزیراعلا نے پولس میں اصلاحات سے متعلق آگاہ کیا ادھر شہواز گل کا کہنا ہے کہ پولس خجمت کے لیے ہے نہ کہ تشدد کے لیے تشدد کے واقعات پر خود مختار بورٹ بنانے کی تجویز زیر غور ہے پولس کو ٹھیک کرنا مشکل کام ہے لیکن ٹھیک کریں گے جالی بینک اکاؤنٹس کیس میں حسین لوائی کو مالی فائدہ دینے والا ملزم وعدہ گواہ بن گیا نیاب پروسیکیوٹر نے عدالت میں بتایا کہ ملزم ندیم الطاف نے مجسٹریٹ کے روبرو اعترافے جرم کر لیا ہے عدالت نے وعدہ موف گواہ بننے کی درخواست منظور کرتے ہوئے ندیم الطاف کو رہا کر دیا رمضان شوگر ملز سے گننے کی کاشتکاروں کو ادائیگی نہ کرنے کا کہے اس لاہور ہائی کوٹ کا کیم کمشنر پنجاب کو زیرے التوا درخواستوں پر جلد فیصلہ کرنے اور رکوم کی ادائیگی کے لیے اقدامات کا حکم درخواست گزار نے موقف اختیار کیا کہ رمضان شوگر ملز کو نو لاکھ روپے کا گننہ سپلائے کیا مگر رقم نہیں مل رہے فیروز والا میں وکیل کے تشدد کی شکار لیڈی کانسٹیبل پہلی بار میڈے کے سامنے پیش پریس کانفرنس میں فائزہ نواز کا کہنا تھا وہ کلا دھمکیاں دے رہے ہیں سوشل میڈیا پر بھی کردار کشی کی جا رہی ہے استیفہ نہیں دیا ملز کے محکمے کے ساتھ ہوں پی ٹی آئی کی ایم پی اے عزمہ کاردار بولی حکومت لیڈی کانسٹیبل کے ساتھ کھڑی ہے عدالتیں معاملے کا نوٹس لیں بولیٹن کے ساتھ میں ہوں یاسر رشید اور میں ہوں آپ کے ساتھ سیدہ اقراب بخاری بولیٹن میں ہمارا ساتھ دیں گی اشارت سلمان بھی ہیڈ لائنز آپ جان چکے بولیٹن کے آغاز میں بات کریں گے پاک فوج کے چار میجر جنرلز کو لیفٹیننٹ جنرلز کے عہدے پر ترقی دے دی گئے پاک فوج کے شعبہ تعلقات ایم آئی ایس پی آر کے مطابق ترقی بانے والوں میں میجر جنرل محمد آمر اور میجر جنرل محمد شراخ حیدر شامل ہیں میجر جنرل ندیم احمد انجم اور میجر جنرل خالد زیا کو بھی لیفٹیننٹ جنرل کے عہدے پر ترقی دے دی گئی ہے اہم خبر جس سے آپ کو اپ ڈیٹ کر رہے ہیں میجر جنرل محمد آمر کو ترقی دے دی گئی ہے لیفٹیننٹ جنرل کے عہدے پر پاک فوج کے یہ چار میجر جنرلز ہیں جنہیں لیفٹرین جنرلز کے عہدے پر ترقی دی گئی ہے آئی اس پی آر کے مطابق ترقی پانے والوں میں میجر جنرل محمد آمر اور میجر جنرل محمد چراخ حیدر شامل ہیں چیف جسس آصف سعید خوصہ نے نئے عدالتی سال کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ احتساب کے عمل میں پولٹیکل انجنرنگ کا تاثر خطرناک ہے احتساب کا یہ عمل اپنی ساکھ نہ کھو بیٹھے اس کے لیے احتیاطی اقدامات نہ گزیر ہے یہ تاثر بڑھ رہا ہے کہ احتساب کا عمل پولٹیکل انجنرنگ کا حصہ ہے فوری احتیاطی اقدامات نہ اٹھائے گئے تو اس تاثر سے احتساب کا عمل اپنی ساکھ کھو بیٹھے گا ایسا کہا چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس آصف سعید خوصہ نے نئے عدالتی سال کی تقریب سے خطاب کے دوران چیف جسٹس آصف سعید خوصہ کا کہنا تھا کہ وہ بخوبی آگاہ ہے کہ معاشرے کا ایک طبقہ جوڈیشل ایکٹیوزم میں عدالتی ادم دلچسپی پر ناخوش ہے سوسائٹی کا وہی طبقہ چند ماہ پہلے جوڈیشل ایکٹیوزم پر تنقید کرتا تھا جوڈیشل ایکٹیوزم کی بجائے سپریم کورٹ عملی فعال جوڈیشل ازم کو بڑھا رہی ہے اپنے گھر کو درست کرنے کا فیصلہ کیا ہے سمجھتے ہیں کہ از خود نوٹس پر عدالتی گریز زیادہ محفوظ اور کم نقصان دے ہے سپریم جوڈیشل کانسل کی کاروائی کو مشکل ترین قرار دیتے ہوئے چیف جسٹس نے کہا کہ سپریم جوڈیشل کانسل کسی بھی قسم کے خوف بدنیتی یا دباؤ کے بغیر اپنا کام جاری رکھے گی